بسم اللہ الرحمن الرحیم چودہ سو تریسٹھ ہزوی میں سلطان نظام شاہ کی بفات پر اس کا چھوٹا بائی شمس و دین محمد شاہ تختنشین ہوا تختنشینی کے وقت محمد شاہ ثانی کی عمر صرف نو سال تھی محمد شاہ کے ابتدائی دور میں امور سلطنت نظام شاہ کے دور کی طرح خواجہ جہاں ترک ملک التجارگامہ اور محمد شاہ کی والدہ کے مشکرے سے سارا انجام پاتے رہے جبکہ محمد شاہ کا چھوٹا بائی احمد شاہ بھی کئی پراغنوں کا جگیردار مقرر ہوا اور اپنے بائی کا ہم نشین ہوا محمد شاہ نے کتاب فہمی علم دوستی اور خوشخطی میں ایسی مہارت پیدا کی کہ اس کے بعد وہمنیوں میں اس جیسا عالم پیدا نہ ہوا محمد شاہ ثانی کے دور میں خواجہ جہاں ترک نے خود مختاری افتیار کر لی اور مور سلطنت کے معاملات نمٹانے کے لیے وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتا حتیٰ کہ محمود گامہ کو بھی صرف سرحدی مہمات تک محدود کر دیا محمد شاہ ثانی کی والدہ دور اندیش اور اقل مند تھی لہٰذا اس نے نظام الملک کے لیے خواجہ جہاں ترک کو قتل کروا دیا جبکہ ملک التجار محمود گامہ کو خواجہ جہاں کے لقب سے نوازا اور اسے وکیل سلطنت مقرر کر دیا جب محمد شاہ ثانی کی عمر چولہ سال ہوئی تو ایک بہت بڑے جشن کا احتمام کر کے سلطان کو شادی کے بندن میں بان دیا گیا شادی کے انگامے سے فارغ ہو کا بادشاہ مہمات سر کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا بادشاہ نے سب سے پہلا لشکر نظام الملک کی سربراہی میں چودہ سو اٹھ سٹھی اسفی میں حاکم مالوہ کے زیر احتمام چلنے والے قلعے قطر اللہ کو سر کرنے کے لیے بیجا قلعے کے محاصرے کے دوران حاکم مالوہ نے نظام الملک سے مقابلے کے لیے کئی لشکر بیجے جو شکست سے دوچار ہوئے گرز کئی مقابلوں کے بعد قلعہ فتح کا لیا گیا اور اہل قلعہ کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا لیکن فتح کے بعد قلعے کے دونہتے راجبوت سامنے آئے اور نظام الملک سے کہا کہ ہم آپ جیسے جری آدمی کے پہنچون نہ چاہتے ہیں جب انہیں اجازت ملی تو قریب پہنچ کر انہوں نے نظام الملک پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اور خود بھی لڑائی میں مارے گئے نظام الملک کے بعد اس کے بائیوں نے تمام اہل قلعہ کو قتل کر دیا میں ہوں ناصر محمود اور چینل ہند بیٹی پر آپ کو خوش آمدید اس فتح کے بعد شیخ احمد کے توسط سے اہلِ مالوہ اور اہلِ بحمن میں صلاح ہو گئی اور قتل اللہ کا قلعہ سلطان محمود کھل جی کو واپس کر دیا گیا رائے سنگسیر اور رائے کوہنیاں ہر وقت تین سو قشتیاں تیار رکھتے اور انہیں مسلمانوں کا مال و اسباب روٹنے کے لیے استعمال کرتے غلط خوشکی کے راستے پر بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ان دونوں راجاؤں کو سبق سکھانے کے لیے سلطان محمد شاہ نے چودہ سو ستر عیسوی میں اکلش کر ملک التجار محمود گاما کی سربراہی میں بیجا محمود گاما نے سب سے پہلے کربو گارڈ پر قبضہ کیا اور پھر کوہنیا کے جنگل کو نظریاتش کر کے ہموار راستہ بنایا اور قلعہ کوہنیا کا محاصرہ کا لیا پانچ ماہ بعد برسات شروع ہوئی تو محمود گاما نے برسات کا پورا موسم گارٹی میں گزارا اور برسات کے بعد محمود گاما لشکر سمیت دوبارہ قلعے پر آ گیا اور وہ قلعہ پتہ کا لیا جو اس سے پہلے کوئی اور حکمران پتہ نہیں کر سکا تھا اگلے برسات کے چار ماہ دوبارہ اسی گارٹی میں گزارنے کے بعد ملک گاما سنگسید کی طرف چال دیا سنگسید فتح کرنے کے بعد محمود گاما نے قلعہ کوتہ کا رکھا لیا چونکہ قلعہ کوتہ ویجے نگر کی مشکور بندرگاہ بھی تھا لہذا محمود گاما نے ایک سو بیس جنگی جہاز دریا کے راستے بھی بیئی دیے محمود گاما نے قلعہ کودہ بڑی آسانی سے پتہ کا لیا تین سال بعد محمود گاما کامیاب واپس لوٹا تو بادشاہ نے ایک بہت بڑے جشن کا احتمام کیا جو کئی دنوں تک جاری رہا اور محمود گاما کو درجزیل القابات سے نوازا حضرت مجلس کریم سید عظیم حمایوں عاظم صاحب السیف والقلم مخدوم جہانیا مطمد درگاہ شاہان آصف جمع نشان امیر العمرہ ملک نائب مخدوم الملک التجار محمود گاما المخاطب خاجہ جہان جشن کے اختتام پر محمود گاما خدا کی بارگاہ میں گڑگڑا کر رویا اور اپنا تمام مال و ذر فقراء میں تقسیم کرنے کے بعد کہا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج میں نے نفس امارہ کی کسابتوں سے چھٹکارہ پا لیا چودہ سو بہتر عیسوی میں بادشاہ نے ایک لشکر ملک حسن بسری کی سربراہی میں قلعہ اوریا کو فتح کرنے بیجا جبکہ ساتھ ہی ملک حسن بسری کو نظام الملک کے خطاب سے نوازا اوریا کے راجہ منگر رائے نے بھی لشکر جرار تیار کیا اور مقابلے پر آ گیا گمسان کی جنگ میں ہندووں کو شکلت ہوئی اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی اس کے بعد ملک حسن نظام الملک بحری نے راج مندری اور کندنیر کا روح کیا اور دونوں علاقے فتح کا لیے ان خدمات کے عوض ملک حسن کو خلط خاص عطا کی گئی اور اسے تلنگانہ کا سر لشکر مقرر کر دیا گیا اس کے بعد جوسف عادل سوائی کو بھی جسے محمود گاما نے اپنا بیٹا بنایا تھا دولت آباد کا سر لشکر بنا دیا گیا اور اس کے بعد یوسف عادل کو دیرہ کوہرہ اور انتور کے قلوں کی تسخیر کے لیے بیجا چھے ماہ کی مسلسل محنت کے بعد یوسف عادل نے دیرہ اور کوہرہ کے قلاب فتح کا لیے اور اس کے بعد لانچی کا قلابی فتح کا لیا اور بے شمار مال و غلیمت کے ساتھ بادشاہ کے پاس پہنچا بادشاہ نے اس فتح کا جشن آٹھ دن تک منایا اور یوسف عادل سوائی کی بہت زیادہ عزت افضائی کی چودہ سو تہتر عیسوی میں جب حاک میں بیجا نگر کی شہ پر کتینہ رائے نے جزیرہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور عجیر رائے کے حکم پر پٹکا پور کے سفہ سلال نے عام دورخت کے تمام راستوں کی ناکہ بندگار دی تو محمد شاہ لشکلے کا نکلا اور قلعہ نیلکوں کا محاصرہ کر لیا گوہ کہ یہ قلعہ ایک مضبوط قلعہ تھا اور اسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا لیکن محمد شاہ کی بہادر فوج نے قلعہ کی دیواریں گرا دی اور جنگ شروع ہو گئی جب جنگ اپنے جوبن پر تھی تو راجہ کتینہ بیس بدل کر ایلچی کے روپ میں بادشاہ کے پاس آیا اور اپنی پگڑی بادشاہ کے قدموں میں ڈال دی اور معافی کا طلبگار ہوا جسے معاف کر دیا گیا اس مارکی سے واپسی پر بادشاہ کی ماں اپنے سانسوں کی گنتی پوری کر کے خال کے حقیقی سے جا ملی اسی سال یعنی چودہ سو تہتریسوی میں بیجاپور میں ایک شدید کہت پڑا جو اگلے سال نسید شدت اختیار کر گیا جس کی وجہ سے شہر اور قصبوں میں عبادی کا نام و نشان تک نہ رہا زندہ باد جانے والے لوگوں نے مالوہ اور گجرات جا کر بنا لی کہت کے فوراً بعد اڑیسا کا راجہ ایک بہت بڑے ہندو لشکر کے ساتھ محمد شاہ کے علاقے تلنگانہ پر حملہ آور ہو گیا تلنگانہ کا حاکم نظام الملک اس کا مقابلہ نہ کر سکا اور قلعہ بند ہو گیا جب محمد شاہ کو خبر ہوئی تو وہ بھی مقابلے کے لئے پہنچ گیا بادشاہ کیامت کی خبر سن کر اڑیسا کا راجہ محاصرہ چھوڑ کر اڑیسا پہنچ گیا تو بادشاہ محمد شاہ بھی اڑیسا پر حملہ آور ہو گیا جب اڑیسا فتح ہو گیا تو اڑیسا کا راجہ معافی کا طلبگار ہوا جسے ہاتھیوں کی ایک بڑی تداد کے عبض معاف کا دیا گیا اس کے بعد قلعہ کندنیر کی باری آئی اور اسے بھی فتح کا لیا گیا اس کے بعد بادشاہ راجہ نرسنگ رائے سے مات کا آرہ ہونے کے لئے چال دیا جو بادشاہ کے کئی علاقوں پر قبضہ کر چکا تھا مات کا آرہ ہونے سے پہلے بادشاہ نے خواجہ گامہ کو پہاڑ کی چوٹی پر ایک قلعہ تعمیر کرنے کا حکم دیا جس نے صرف چھے ماہ میں قلعہ تعمیر کر دیا تو بادشاہ نے خوش ہو کر خواجہ کے کپڑے خود پہنے اور خواجہ کو اپنے کپڑے پہنا دیے اور ایسا واقعہ تاریخ میں پہلی مرتبہ رونما ہوا تھا کہ بادشاہ نے اپنے کسی گلام کے ساتھ اپنے کپڑے بدل لیے ہو چلتے ہوئے راستے میں کنجی نام کا مندر آیا جو ہیرے موتی اور گران قیمت جواہرات سے آراستہ تھا بادشاہ کنجی مندر پر حملہ آور ہوا اور اسے فتح کرنے کے بعد مچھلی پٹن جا پہنچا جس پر نرسنگ رائے قبضہ جماع تھا مچھلی پٹن کی فتح کے بعد بادشاہ کاندھپور پاپس آ گیا کاندھپور میں بادشاہ کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے بادشاہ دارے مار مار کر رویا اور باقیہ پوری زندگی اسی پشتاوے میں گزار دی قصہ کچھ یوں ہوا کہ ذریف الملک دکنی اور مفتاہ حبشی خواجہ گاما کے غلام سے قصہ کچھ یوں ہوا کہ ذریف الملک دکنی اور مفتاہ حبشی نے خواجہ گاما کے غلام سے جو شراب کے نشے میں چور تھا ایک ایسے جالی خط پر خواجہ کی مغلق والی جس میں خواجہ نے راجہ اڑیسہ کو دکن پر حملہ کرنے کی دعوت دی تھی اور فتح کے بعد ملک راجہ اڑیسہ اور خواجہ گاما میں برابر تقسیم کرنے کا کہا گیا تھا ملک حسن نظام الملک بحری اس سازش کا روحِ روان تھا جو اس خط کو بادشاہ کے پاس لے گیا جب بادشاہ نے خط پڑا تو بادشاہ گصے میں حواس باختہ ہو گیا اور اس نے چودہ سو اٹھارہ عسری میں اس جالی خط کی وجہ سے خواجہ گاما کو قتل کر دیا خواجہ گاما کی عمر اس وقت اٹھتر برس تھی لیکن جب بادشاہ کو اصل صورتحال کا پتہ چلا تو بادشاہ ہر روز دن میں کئی مرتبہ خواجہ گاما کو بار بار یاد کر کے ندامت کے آنسو بہاتا اور پھر اپنے رنجو علم کو شراب کی نظر کر دیتا مگر جب پھر بھی سکونہ ملتا تمزی شراب نوشی کرتا قصد شراب نوشی کی وجہ سے بادشاہ بیمار رہنے لگا اور اس نے شہزاد محمود خان کو اپنا جانشی مقرر کر دیا اور بادشاہ اکثر کہتا کہ اب خاندان بہمنیہ کا عزوال شروع ہو گیا ہے ضمیر کی ملامت اور قصد تے شراب نوشی کی وجہ سے بادشاہ بائیس مارچ چودہ سو بیاسی میں اس دارے فانی سے رخصت ہو گیا محمد شاہ نے بیس سال تک حکومت دیتا موسیقی